دھنیواد اپدرش مہدے جو آپ نے مجھے اس مہتپون وشہ پر بولنے کا سمیہ دیا مہدے آج ہندوستان میں جو انڈیا کی سرکار ہے مہدی جی کی سرکار ہے اس نے جو اہم مددوں کو پیجل ان سوچتہ کو جو پاتھ مکتہ دیئے اس کے لیے سرکار دھنیواد کی پاتھ رہے مہدے ہندوستان کی جب گنتی ہوتی ہے دیش ودیشوں میں تو ہندوستان ایک گریب اور ایک گندہ دیش کے روپ میں پہچانا جاتا ہے اور میں دھنیواد دینا چاہوں گا اس سرکار کو کیونہ سوچتہ کو ایک ابھیان کے روپ میں چلا کے اس کو گھر گھر گھاں گھاں شہر پہنچا ہے اور اس سے بھارت کی صفائی تو بڑے گی بھارت کی جو بیدیشوں میں ایمیج ہے وہ بھی بڑے گی مہدے میں راجستان سے آتا ہوں اور میرا نروانچن شیطرے دو سا راجستان پردیش شروع سے ہی ریگستانی پردیش راہ پانی کی کمی رہی ہے پر پھر بھی اس کے باب جود بھی ہم کو پیجل اپلبد ہوتا تھا یہ بڑی ویڈمنہ ہے کہ ستر سال کی آجادی کے بعد آج آدمی پانی کے لیے پینے کے پانی کے لیے ترس رہا ہے میں آگرے کروں گا سرکار سے کہ بیوستہ کرے کیونکہ ہر ناغرک کا اس کا ایک مول بھوت ادھکار ہے آدھار بھوت ادھکار ہے کہ اس کو پیجل اپلبد ہو اور یہ ہر سرکار کی ڈیوٹی ہے سرکار کی پراتمکتہ ہے سرکار کا کرتب ہے کہ ہر ناغرک کو بھارتی ناغرک کو پیجل شد پیجل اپلبد کرائے مہدے میں میرے شیطر کی دوسہ کی بات کرتا ہوں ایک پچھڑا ہوا جلا ہے اور جلا مکھیالے جو سب سے بڑا قصبہ ہے وہاں دوسہ اس میں 36 سے 38 گھنٹے میں ایک بار پانی آتا ہے اور پانی بھی آتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے گاؤں کی آپ استطیتی سوچ سکتے ہیں جب شہر میں جلا مکھیالے کی استطیتی ہے گاؤں میں کیا استطیتی ہوگی اور دوسری بات ہے مہدے راجستان میں صرف آدمیوں کے لیے نہیں ہمارے کھیتی کے ساسات پشو دھن بھی ہماری ارتوی وستہ کا بہت مہتپورن حصہ ہے آدمیوں کو پانی نہیں کھیتی کے لیے پانی نہیں پشو دھن کو پانی نہیں جیون یاپن بہت مشکل ہو رہا ہے عام آدمی سے پریشان ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پانی کی راج نتی نہیں ہو پانی کو ایک ابھیان کے روپ میں ہر پارٹی اس کا سمرتن کرے ہر سرکار اس کو لاغو کرے اور مہدے جو پانی ملتا ہے پرثم تو پانی ہے نہیں جو پانی مل بھی رہا ہے وہ فلورائیڈ یکت ہیں اس سے ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی جوانی سے پہلے بھڑے ہو جاتے ہیں آدمیوں کی ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہے ان کے ترے ترے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو ایک تو پانی اپلپ دھو شد پانی اپلپ دھو پینے یوگ پانی اپلپ دھو یہ سرکار کا کرتا ہے اور میں سرکار سے آگرے کروں گا یہ سمیدنشل سرکار ہے گاؤں کی سوچتی ہے گریبوں کی سوچتی ہے اور میں پورا مجھے بھروسہ ہے کہ اس کا دھیان رکھیں گے دوسرا مہد ہے میرا انرود یہ ہے کہ رائش سرکاروں کو بھی جو ان کی یوجنہ ہے ہمارے رائشتان سرکار کے یوجنہ آئی ہوئی ہے کیند سرکار میں اس کو بھی کیند سرکار سانبوتی پورا بچار کرے دیکھ دش ورش یہ یوجنہ انہوں نے پیش کی ہے اس کے لئے آوشک سنسادن اپلپت کرائے تاکہ رائشتان کے گاؤں میں شہروں میں یہ پانی پہنچ سکے تیسرا مہد ہے کیونکہ رائشتان میں کوئی ندی نہیں ہے صرف بارہ مہنے بہنے والی ایک ہی ندی ہے چمبل ندی وہ انٹرسٹیٹ ریور ہے بہت سٹیٹس کا اس پر کلیم ہے باقی رائشتان میں کوئی ستائی شروط نہیں ہے پانی کا تو میں سرکار سے آگرے کروں گا کلیم سرکار سے کہ رائشتان کو وشیش درجہ دیا جائے اور کم سے کم پینے کا پانی کیونکہ صرف رائشت سرکار کا ادائیت نہیں ہے کلیم سرکار بھی اس کا ادائیت ہے کہ اس کے ہر ناغرک کو بھارت کے ناغرک کو شد پانی اپلپت کرائے جائے تو میں آگرے کروں گا کہ کوئی وشیش یوجنہ بنائی جائے جس کو رائشتان کے لیے اس کا وشیش پیکیج دیا جائے پینے کے پانی کے لیے اور میرا نرواشن شیطر دوسا سر ڈلی کے اتنا نزدیک ہے جائپور کے اتنا نزدیک ہے جائپور سے چالیس کلومیٹر دور پہ دوسا استحت ہے ڈلی سے سوہ سو کلومیٹر پہ میری کانسٹرنسی چالو ہو جاتی ہے اس میں پینے کے پانی کی گمبری سمجھیا ہے پورے دیش کے لیے ایک چنتہ کا وشیش ہے ہر سرکار کے لیے چنتہ کا وشیش ہے اور میں مانتا ہوں سرکار جو گریبوں کا جہان دیتی ہے ناغریکوں کا جہان دیتی ہے وہ سرکار سفل ہوتی ہے ریسی ہماری سرکار ہے انڈیا سرکار موڈی جی کے نیترد میں میں آشا کرتا ہوں کہ ہمارے پینے کے پانی کی بیوستہ کریں گی جائے ہن دھنیواز